بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت سے پہلے مل سکے دوستو پاکستان ائر لائن پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے حوالے سے میں نے بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جس کے اندر پاکستان ائر لائن کا جو عملہ ہے اس کی عوام کے ساتھ بد انوانی اس کی رشوت ستانی اس کے اندر ہونے والے مشکلات جو کہ پاکستانیز فیس کرتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر جب ہم پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں اور یہا وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور میرا مقصد ان کی اصلاح کرنا ہوتا ہے ان پہ پن پوائنٹ کرنا نہیں ہوتا ہے اسی طرح کی کچھ ویڈیو میں اور بھی مزید لے کے آوں گا آپ کے سامنے لیکن آج میں کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے لاؤں گا جو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن سے منسلک ہیں دوستو پاکستان تحریک انصاف جس کے لیڈر جو پاکستان وزیراعظم پاکستان عمران ہان ہے انہوں نے جب حکومت سمالی تو اس کے بعد کچھ ایس جس سے فیصلے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے حوالے سے کیے جس سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز یعنی پی آئی اے کو کافی زیادہ منافع ہوا دوستو میں کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ کتنا فائدہ ہوا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو عمران ہان صاحب کی حکومت کے بعد وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا ایک تیارہ ایک کلومیٹر میں کتنے روپے ک ہم آکے پاکستانی حضانے کو دیتا ہے جناب پی آئی اے نے جو منافع کمایا ہے ایک سال کے اندر وہ وان ہنڈرٹ ان فورٹی فور بلین روپیز ہے جو کہ ٹو تھاؤزن نائنٹین میں کمایا گیا ایز کمپیر ٹو نائنٹی نائن بلینز ان ٹو تھاؤزن ایٹین تو دو ہزار اٹھارہ کے اندر نانوے بلین جو نائنٹی نائن بلین روپیز پاکستان انٹرنیشنل لائن نے کمایا تھے لیکن دو ہزار انیس کی بات کی جائے تو کافی زیادہ منافع دیکھنے میں آیا ہے جس کو وان ہنڈرٹ ان فورٹی فور بلین روپیز کا بتایا جا رہا ہے یہ جو سٹیٹسٹکس بتایا جا رہے ہیں یہ ائرلائن کی افیشل جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ائرلائن ہمیں کیسے فائدہ دیتی ہے مطلب پچھلے سال میں پی آئیے کا جو ایک تیارہ ہے وہ چھے روپے پر کلومیٹر کمارا تھا لیکن 2019 کے اگر بات کی جائے تو وہی تیارہ ایک کلومیٹر نو روپے میں کر رہا ہے تو اس سے ہمارے ادارے کو بہت فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ سفر صرف سو کلومیٹر کا نہیں ہوتا ہے یہ سفر ہوتا ہے ہزاروں کلومیٹر کا دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار اس طرح کلومیٹر میں اگر سفر ہو تو ہمارے ادارے کو سوچئے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے پی آئیے کو چوز کرنے میں پی آئیے کو استعمال کرنے میں اس سے ٹریول کرنے میں تو دوستو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی آئیے کے اندر کتنا پوٹینچل ہے اگر اس پہ لیڈر اچھا بیٹھ جائے اس پہ لیڈ کرنے والا اور اس کی نگرانی کرنے والا کوئی اچھا آدمی آ جائے تو اس میں ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں ہماری حکومت کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یہ سب ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ لینے والا یا اس کی نگرانی کرنے والا سر پہ موجود ہو تو اللہ تعالی سے دعا یہی ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں جو پاکستان سے اسوسییٹ ہیں ان کو ترقی اور خوشحالی نصیب فرمائے اور ہمارے یہ ہمارے انٹرسٹ میں اچھا ہے اگر پی آئی اے ادارہ مضبوط ہوگا اس میں منافع ہوگا تو اس کا ultimately indirectly یا directly کہہ لیجئے فائدہ ہمیں ہوگا پاکستانی عوام کو ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ سپورٹ اس چیز کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کومی ائرلائن کو ترجیح دیں اپنی کومی ائرلائن سے سفر کریں no matter where are you traveling from you are traveling from یورپ امریکہ کینیڈا فرانس wherever you are traveling from just اس کو جو پی آئی اے ہے اس کو پریفر کیجئے اور اس کے ذریعے سفر کیجئے تاکہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں ہماری حکومت کے پاس ہمارا ٹیکس جائے اور ہم اچھے سے اس سفر کو بھی انجوائے کر سکیں تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجئے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی ویڈیو میں انفرمیشن آپ کو رانگ لگیا تو مجھے آپ کو کریکٹ کر سکتے ہیں انفرمیشن دے سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں بہت بہت شکریہ دوستو آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ